اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم فیزکس سیکنڈ یئر فیڈل بورڈ کا جو ہے اس کے گیس دیکھیں گے پوری بوک کا ابھی گیس جو ہے کتنے مارک کو کور کرتا ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں اگر یہ آپ گیس پرپیر کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے 75 مارک انشاءاللہ انشاءاللہ کور کر لیے گا آؤٹ آف 85 ٹھیک ہے اب 75 میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہو سکتا آپ ایم سکیوز میں کی مسٹیک کر دیں آپ کسی شورپ میں کہیں مطلب وہ آپ کو آتا ہو لیکن آپ خود کنفیوز ہو جائیں تو وہ ایک آپ کا ایرر ہے وہ گیس کا ایرر نہیں کہتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ مجھود بیل ایکن بھی کلک کر دیں باقی جتنی سبجیکس ہیں جلد سے جلد انشاءاللہ ان کے بھی گیس پر اپلوڈ کریں گے ہو جا بیٹار ورائے ساتھ میکنم میکنم کی مئی چیز سوارٹ کرتے ہیں آپ کو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کیسی اس لیکن چیپ 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 پتاج کے چیز� tee بیٹار principalmente numے پر masks در وقت thereỡ لیکن بھی そ lookin اللہで اپنے دیکھنے دلاغن ہے مرسے II یہ کے خیرURE وقت گرنے دیکھو در یہ زیادہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے یعنی آپ نے میڈیم کا پروف کرنا ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں یہ گلاس پر گیا ہے ٹھیک ہے یہ ریلیشن آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں نمیریکل کا نمیریکل کا جو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو نمیریکل کا سمپل یہ ہے کہ نمیریکل آپ ایک دفعہ ایک نظر دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے اب دیکھنے کے لئے آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد جو مہن امپورٹن چیز ہے آپ نے نمیریکل کو اچھے سے دونہ آپ کے کچھ ورٹ سے آپ کو آئی ڈیا ہو جاگا اس میں ایڈیا ہو جاگا کون سکر لگنا ہے دیکھیں یہاں میں ورڈ ملک لکھا ہے الیکرسٹرگٹ co کی 89 ہے وہاں amendment کہ آپ نے ایڈیا لگا نیто Gasem with sarص ev像 لگا اس کے بعد آپ خیالہ اس میں اس ویکی ایک ویکیوم کی یاد کر لیں دیکھیں اور ایک اٹھمات بات کی פה یہاں پر ایک میڈیم وہاں ہے ہوتا تو خالی ہے یہ میں کوئی اس طرح نہیں ہم ایر کو میڈیوم لیتے ہیں جب ہم الیکٹر سٹرٹک فورس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ اپنی یاد رکھنا ہے ایسا رہا ہوں کہ آپ کنفیوز ہو جائیں آپ کے ایر تو میڈیوم ہے نہیں تو پھر ہم اس کو کیسے وہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ کو یہ کر سکتا ہے آپ کو یہ فارمولا دے دے گا ٹھیک ہے آپ کو کہہ دے گا کہ ایف میڈیوم فائنڈ کرو آپ کے باس ایر یہ ہے اور ای نوٹ یہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے میڈیوم پر فائنڈ کرنا اب یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اپ کو واکیم لیا ہو ہے تو کبھی کبھی اپ کو واکیم لیتے ہیں کبھی کبھی اپ کو جہاں پر یہاں پر مطلب کو سمپل میڈیوم لیتے ہیں اس کے بعد بات کریں تو فیلیل فیلی وڈیسٹی سے کیا مرد ہے دیفنیشن دیکھیں آپ سیمپل سی مجھے میں آپ کو سمپل اپنیسی بتاتا ہوں یاد کرنے کا بک کی دیفنیشن کو اٹھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ force پر unit charge اب دیکھیں force پر unit charge ہم simply اگر ہم اس کو define کر دیں ہم کیسے کرتے ہیں 1f over 1q تم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 1 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم کہہ سکتے ہیں force پر unit charge یعنی unit charge کیا 1 ٹھیک ہے تو وہ اگر values ڈیفرنٹ ہوتا اس کے حالے سے وہ change ہوتا رہا ہے وہ ایک بات کی بات ہے لیکن میں آپ کو مینلیس کا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ آپ کا بس اسی سے کلیر ہو جائے گا کہ جو ہے فورس پر یونٹ چارج مطلب آپ کو ایشو نہیں ہونے والا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نیسٹ آتر that is just آپ کو اس کا فارمولا جو ریزلٹ یاد ہونے چاہیے زیادہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمریکل وغیرہ آجاتا ہے پھر آپ کو ریزلٹیشن آف یہ ضروری ایمپورنٹ نہیں ہے کہ اس کو آپ سکرپ کرنا چاہتے ہیں اپنے فرنگی فیلڈ والا جو ہے وہ ضرور کر لینا ہے وہ پہلے ویڈیو میں سے اس کے پوچے میں اس کو دوبارہ بنا رہا ہوں تو میں اس کو آئیڈ کر دوں پارٹس میں ٹھیک ہے فرنگی فیلڈ والا اور اس کے لائے آپ کو یہ لائن یاد ہونے چاہیے کہ therefore electric field is zero inside a conductor اب کیوں zero ہے تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز کلیر ہو جائے گی اب یہ کوئیسن آسکتے ہیں why electric field is zero inside a conductor ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ جس آپ ان کی 3D animation دیکھ لیں یوٹیوب سے تاکہ آپ کو یہ کنسرپ پتا ہونے چاہیے کام کیسے کرتے ہیں اگر آپ کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا پڑ چاہیے تو آپ لکھ سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا یہ بھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہے کہ آپ اس کا جب definition اس کو کریں گے تو آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ ای انٹو ای یعنی electric fields into area a ٹھیک ہے سمپل یہ اس کی definition ہے یونٹ یاد رکھ لیں اور اس کا جو فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے ان کے 3 cases ڈفرنٹ یاد ہونا چاہیے کہ maximum کب ہوتا ہے minimum کب ہوتا ہے اور اگر کسی اینگل پر چاہیے تو ہم کون سا فارمولا یز کریں گی یہ آپ کے لئے مسید پٹ اوٹس is important that positive negative zero flux کیا ہوتا ہے مالا most important log میں repeat ہو سکتا ہے گوسرزلا ٹھیک ہے اور اس کے تینوں اپلیکیشن وہ آپ نے اچھے سے کر لینا ہے یہ اپلیکیشن دوسرا اپلیکیشن یہ اور تیسرا یہ بارا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے الیکٹرک فیلد الیکٹرک پوڈنشل الیکٹرک پوڈنشل جس سیمپل سا ہے کوئی اتنا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے فارمولا یاد کر لیں ڈیفنیشن کا میں یاد ہی فارمولا زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے اور جو فیل گریڈینٹ والا یہ کافی امپورٹن ہے اس کو آپ اچھے سے کر لیں ٹھیک ہے یہ جو فیلد پوڈنشل گریڈینٹ اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے that is الیکٹرک پوڈنشل انرڈی پوڈنشل یہ ریپیٹ نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی آیا تھا اب ریپیٹ نہ ہونے کے وجہ یہ ہوتی اور یہ شیٹ میں پورا نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی سم کسیز میں اس کو دے بھی دیتے ہیں کچھ ایزامینر ہوتے ہیں جو دے بھی دیتے ہیں تو ہمیں اس کو چھوڑنا بلکل بھی نہیں سکپ کرنا بہت امپورٹن ہے الیکٹرون وولٹ شورٹ میں آتا ہے شورٹ میں کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے اگر آپ پاس پر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کپیسٹر کے دیفنیشن کم ہی آتی ہیں اور یہ بھی کم آتا ہے اتنا زیادہ نہیں جاتا یہ کم بھی کم آتے ہیں تو یہ اس میں آتا رہتا ہے کہ کپیسٹر پیلیل پیلیٹ کپیسٹر ریپیٹ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو امپورٹن ہے وہ یہ ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انرجی سٹوڑ کپیسٹر موسٹ امپورٹن کوئس ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو وہاں سے کلیے ہو جائے گا یہ جو چارجن ڈسچارجن ڈسچارجن کپیسٹر ان کے آرسی سرکٹ اور ڈائیگرام یہ زیادہ ریپیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سوشی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اچھے سال کر لینا ہے یہ جو سوری ہوتی ہے آپ نے سوشی کر لینا ہے ایسا لو پیپر آپ نے اچھے سکر لینے پاس پیپر آپ نے ضرور کر لینے ٹھیک ہے وہ کرنے کے بعد ایمپورٹن ڈسچار جانے ساتھ اپنی پرسز نے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں تم سارا سارا اچھے اس میں وہ نہیں ہے جسٹی اپنے فارمولا یہ ضرور دیکھ لہ کر آپ کو اس کو بھی کریں تو اس کا فارملہ ضرور دیکھ لیا کریں اس کی پاس ہم لائک کافی امپورڈنٹ ہے ٹھیک ہے شورٹ میں آتا ہے زیادہ لاؤں میں نہیں آتا دیفنیشن کر لیں اور ادھر سے اس کا ایک مطلب یہ والا فرمولا یا رکھ لیں اس کے بعد جو فیکٹرز افیکٹنگ یہ بھی امپورڈنٹ ہے کہ اگر آپ کر لیں تو بیٹر ہے کیونکہ یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے بہت امپورڈنٹ ہے یہ بہت امپورڈن ہے یہ اگر آپ پاس پیپر ٹھاکے دیکھ لیں تو اس کو اس میں مل جائیں گے جب آپ وہاں سے کریں گے تو آپ کا ہی کور ہو جائے گا میں آپ کو بتا کیا کرتا ہوں آپ یہ پہلے ایکسرسائز کریں ایسرلو پیپر کریں پاس پیپر کریں پھر جب آپ یہ ٹوپک جب میں نے ابھی بھی بتا رہا ہوں یہ جب آپ ریویو کرنے لگیں تب آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے تقریباً آلماد سارا کور کر لیا جو پاس پیپر میں تھا آپ نے سارا کور کر لیا پاس پیپر پاس پیپر 2015 سے لیکے 2019 تک آپ کریں اور اس میں امپورڈنٹ چیزیں ہیں وہ آپ اچھے سے پرپیر کریں اور ریٹر لگانے کوشن نہ کریں کونسپٹ سے کریں ٹھیک ہے اور مدھا کبر ہو جائے گا آپ کا اس کے بعد یہ اتنا کوئی امپورڈنٹ نہیں ہے اس میں جو امپورڈنٹ ہے آپ کے پاس وہ ہے پوتنچل ڈیوائیڈر ٹھیک ہے ریو سٹیٹ بھی امپورڈنٹ ہے لیکن پوتنچل ڈیوائیڈر کافی زیادہ امپورڈنٹ ہے اس میں اس کے دو ٹائپس ہیں وہ آپ کو اچھے سے آنا چاہیے لیکٹر موٹی فورس کا جس آپ کو فارمولا آتا ہے انٹرنلززٹنس موالا موسٹ امپورڈنٹ ٹاپک ہے اس کے دو تین کیسے جو میں نے اوپر لکھے ہوئے تو کافی زیادہ امپورڈنٹ اور یہ آپ نے اچھے سے کر لینا ہے لیکٹر پاور اس کے آپ کو یہ تین فارمولیوں آنے چاہیے کہ اگر پاور دیا ہو وی اور آئی دیا ہو اور یہ ایک ایمپورڈنٹ کوئی سکتا ہے کہ 1 کلو وات is equal to 3.6 106 مگا جوز پروو کریں اس کو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے اور کرچوف کرنٹلا کرچوف وولٹیج لا یہ کوئی اتنا زیادہ ایمپورڈنٹ نہیں ہے لیکن آپ کو ڈیفنیشن آنی چاہیے جس ڈیفنیشن کر لیں اور اس میں اس کا فارمولا کلی اس کا فارمولا بن جاتا کرچوف وولٹیج لا کا اور یہ دیفنیشن بن دی ہے اسی طرح کرچوف جو ہے کرنٹلا کا یہ فارمولا اور پیچھوز کی دیفنیشن تو آپ نے یہ چیزیں اس کا کور کر لینا ہے ویڈ سٹون بیج موسٹ امپورڈنٹ پرنیشو میٹر موسٹ امپورڈنٹ سکتا ہے بلکل بھی ایکسرسائز ضرور کر لینا ہے ایکسرسائز میں یہ والی کوئسن نہیں کرنے کامپریئنسیو کوئسن نہیں کرنے جس ڈاپر کنسپچول کوئسن کرنے اور ایکسرسائز کر لینا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 3 کی بات کرتے ہیں تو چپٹر نمبر 3 میں جو ہمارے پاس دیکھیں اب اگر آپ نے الیکٹرسٹرٹک والا اچھ سے کیا ہے چپٹر 3 کچھ بھی نہیں حلوہ ہے آپ کے لئے دیکھیں آپ الیکٹرک فیلڈ پڑھ کے ہیں یہاں پر میکنیٹک فیلڈ ہے وہی چیز ہے وہاں پر فیلڈ ہے یہاں پر فیلڈ ہے وہاں پر چارجز کے ویسے یہاں میکنیٹک فیلڈ ہے شریصہ ڈیفرنس یہ ہے فورس و کرنٹ کرنگ کنڈکٹر موسٹ اپورٹن کوئیسن کیا آپ یہ کوئیسن نہیں کریں گے آپ کوئی کوئیسن کوئی سوال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم پر کنسپول اللہ موسٹ اپورٹن اب دیکھیں اب میکنیٹک فلکس وہی چیز ہے بلکل وہی چیز ہے جس اس میں آپ کو یہاں پر میکنیٹک فلکس کے لئے ایک تو بھی آ جائے گا اپنے فارمولا اچھے سے کر لینا ہے یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ یہاں تک بان جاتا ہے کافی ایمپورٹنٹ ریپیٹ ہو چکا ہے یہ اس کی اپلیکشن ہے دیکھیں اب وہی چیز ہے آپ چپٹر مورن میں گوست اللہ کر کے ہیں اس کی اپلیکشن کر کے ہیں یہاں پہ اپنے اپلیکشن ہے یہ جو ہے نا آپ کے پاس وائر واؤنڈ والی یہ اس کی اپلیکشن ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ کو کلیر ہو جائے گا اس سے یعنی آپ وہی چیزیں کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اس کے بعد موچنل چارج کمپیسٹر اس میں کچھ نہیں ہے اس میں جسٹی پروو کرنا ہے کہ پروو دیفٹ f is equal to qvp اور یہ والا موسٹ اپورٹنٹ ہے سیکلو ٹرون فریکنسی تین دفاع ریپیوٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اب آپ بباب کہیں گے مات کو سارے ساری اپورڈنٹ بتا رہوں دیکھیں میں آپ کو جو ہے آگھے تیکریبہ سارے آجیہ سارے آپ پر کر چک رہی seçضے یہ چکے اپنے سارے کر لیوری تو اس لیے رائے آپ کو بات رہا ہوں بتا رہا ہوں اتنے wherecier کا Velock لیا کا میلی ہے اس میں جس کے دوبارہ کمپیشنز اکنت بانے کوئی مٹر میں کیسے کرنا گے اور گلوینہ میٹر کوگ اور سیریزیں کسی چیزیں عورت میٹر سان بٹی نہیں căلاہی دیکھئی آپ کچھ ان سے بچی metro اور موسیک رسلہ زیادہ موسیقا حاضر ہے آپ کہا ہے کہ آپ کو چیزیں کریں ایک بار دیکھ لیں فارمالا کنسا کیسا ہے کیا کہ چیزیں مIP ایک اس میں لینا ہے بی جو ہے بی ٹیسلا میں دیا ہوگا یا بی گوس میں دیا ہوگا تو اس co میرے کیسا کرنا ہے ٹھیک ہے تیس میں میں تیسیم کرنا ہوگا تک کنبرجن آپ کو بتاؤں چاہیے اب دیکھیں فارمالا اب آپ نے بہر سی لگا ہے لیکن کرنی کہ آنسر غلط آگیا ہے جب آپ کو بچائے جس کے بچے بی ایسی میں جس لیو لیکن ہمیں کس میں لینی ہے وہ آپ کو بتاؤنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر کرنٹ کر دی ہوئی ہے ٹین ملی امپیر ٹین میٹر امپیر ملی امپیر اب ہم جب تک اس کو ٹین کی پاپر مائنس 3 کر کے نہیں لکھیں گے نا ہمارا آنسر غلط آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں جی چپٹر نمبر فور چپٹر نمبر فور ایک موسٹ امپورٹن چپٹر ہے اس میں سے لونگ زیادہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو اس سوال سے آنا چاہیے اسپیشلی جو اس میں امپورٹن ہے جیس فراڈی لاف الیکٹر مگناٹک انڈکشن ٹھیک ہے لینزلا بس لینزلا میں یہ چیز امپورٹن ہے کہ لینزلا کی دیفنیشن کیا ہے اور اس کا میکنیزم کیا ہے تو میکنیزم یہ لکھا ہے کہ مین جو میکنیزم وہ تین چار ورڈ میں وہ کہا ہے کہ بھئی کان چلا گیا the mechanical energy spent in overcoming this opposition is converting electrical energy which appears in the coil یہ میں اس کی لائن ایک ہی لائن اس کی سمری پوری اتھار ہے تو یہ آپ نے ایک بار پڑھ لینا ہے موشنل ایم اف موشٹ امپورٹن ہے موشٹ موشٹ امپورٹن ہے ٹھیک ہے سال بیوشنی ایم اف شارٹ کے لیے موشٹ امپورٹن شارٹ کے لیے دونوں آ سکتے ہیں دونوں کا یونٹ پچھا جا سکتے ہیں ایڈی کرنٹ شارٹ میں آتا ہے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کرنا بس ایڈی کرنٹ کی بس آپ ڈیاغرام دیکھ لیں کہ روشت میں روٹیٹنگ پارٹ کون سا ہے اور سٹیشنی پارٹ ہے وہ کون سا ہے سٹیٹر روٹیٹ کرتا ہے یا روٹیٹر روٹیٹ کرتا ہے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہونے چاہیے بیک ایم اف امپورٹن نہیں ہے ٹرانس پارمنٹ موشٹ امپورٹن کوشسن ہے آپ کو یہ پتا ہو نہیں چاہیے کہ یہ بولٹیج کو جو ہے وہ سٹیپ کرتا ہے پاور اپ کو سٹیپ اپ نہیں کرتا ہے سٹیپ ڈاؤن ٹھیک ہے چیپٹر نمبر 5 آتا ہے مارے پاس اسی کرنٹ اس میں کوئی ڈاؤن او نہیں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ان چیزوں کا کہ بھئی سائیکل کیا ہوتا ہے تائم پرید کیسے کہتا ہے کیسے کہتا ہے مداب ایک آئیڈیا لینے دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ جو بک ورڈنگ ہوتی ہے فیڈل بورٹ کا یہی فیدہ ہے کہ آپ کو بھک ورڈنگ نہیں کرنے پڑتی آپ پڑھ لیا کریں اب دیکھیں ایک بر پڑھ لیا کریں ایک برمیے ڈیسی کرنٹ پاس کر رہا ہوں اس کو اتنی رزیسٹر ملے جتنے ایسی کو مل رہی ہے تو اس کو آپ کو ، اپنے کو سمجھا رہا ہے تو دیٹیل میں نہیں جاتا اب یہ نہیں ہے اب یہ چیز تغیرہ ہے تاکہ آپ کو یہ کو ایمیفہ ڈیسی کو اسی طرح انڈکٹر آپ کو آگے آگے مل جائے گا اسے تو کپیسٹر میں 4 چیزیں تمام آپ نے ان چیزوں کو سیم کر کے بھی کرنا سب سے پہلے آپ نے آئی فائنڈ کرنا اگر آپ ان دونوں میں دیکھیں تو انہوں نے آئے وی فائنڈ کیا ہے آپ کو تینوں میں یہی چیزیں ملیں گی سب سے پہلے آئی وی آپ نے فائنڈ کرنا ہے کہ وہ فیز ہیں ان فیز ہے آوٹ فیز ہے کس طرح ہے پھر آپ نے اس کی سرکل ڈیاغرام تینوں کی بنانی ہے اور تینوں کی فیزر ڈائیگرام رہنی ہے ٹھیک ہے یہ سمپل ڈائیگرام ہے فیزر ڈائیگرام اس کی بنی بھی نہیں فیزر ڈائیگرام میں اگر آپ کو سیدھا بتاؤں تو دونوں کی سٹیٹ لائن آئے گی کیونکہ یہ ان فیز ہوتا ہے اگر اس کے ہم فیزر ڈائیگرام کی بات کریں تو آگے ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم اس کے بات نہیں کر رہے تو بلکہ فیزر ڈائیگرام ہونی چاہیے آپ کا اگر دیکھیں یہ آپ کے پاس کپیسٹر میں ہے اس کا کرنٹ جا رہا ہوتا ہے یہ والٹیز ڈائیگرام آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے میں آپ کو پیسٹر فائنڈ کرنا ہے پیچھے پڑھا پاہورڈے پیشے پڑھا بعد آپ کو پہلے بتا کے بھی آیا ہوں وہی فرملا اور ڈائیگرام ٹھیک ہے اور آپ کو پروف کرنا ہے کہ جو ریزسٹر اس میں پاور میکسیم لاؤس ہوتا ہے انڈکٹر میں کوئی لاؤس نہیں ہوتا یہ دیکھیں جتنا آرہا ہے اتنا خرچ ہو رہا ہے کوئی لاؤس نہیں ہے دیکھیں اس میں یہ دیکھیں گر آپ یہاں پر لاؤس دیکھیں زیرو ہے اسی طرح اگر ہم کپیسٹر میں دیکھیں تو اس میں بھی یہی صورت ٹاپک کو پڑھا ہوگا جو کوئل کو اس کے بعد آپ نے اسی طرح کپیسٹر یہ بھی ہم نے کر لیا میں آپ کو تایا آیا اور دیکھیں یہاں پہ سمپل سی بات ہے کومن سینس کی بات ہے آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سی کیوں لائے کہ جب آپ کپیسٹر یوز کر رہے ہیں کپیسٹر یوز کریں گے تو اس میں کپیسٹر تو آئے گا ٹھیک ہے اس میں کپیسٹر دالے فارمولا یوز ہوگا نا سمپل سی کومن سی بات ہے کپیسٹر میں چار سٹور ہو رہے تو اس میں کرنٹ تو یوز ہوگا نا کہ کرنٹ نہیں یوز ہوگا تو کیا آپ سٹور کیا کر رہے ہیں اس میں کومن سینس کی بات ہے کوئی ایکسٹر کچھ بھی نہیں ہوتا اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے فارمولا یوز کیا ہے کیونکہ یہ کپیسٹر ہے بھائی کپیسٹر میں چیز یوز کرنی ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ آپ کو ایم سکیوز بتایا تو وہ یہ ہے کہ پاور فیکٹر آر کا جو ہے باقی کنڈکٹر اور کپیسٹر میں کوئی پاور کنزوم نہیں ہوتا یعنی جتنا آتا ہے وہ استعمال کر دیتے ہیں اچھا ایک اور بات یہاں سے دو شورٹ بنتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے ایک یہاں سے ہے کہ ایکس ایل ایسکل ٹو میگا ایل یہ کیا اس کا ریلیشن ہے اور دوسرا آپ کے پاس ایکس سی کا جو ہے اس کا ریلیشن ہے تو یہ اپنے یاد رکھنے کنفیوز نہیں ہونا دیکھیں ایکس سی کا انورس میں ہے اور ایکس ایل کا وہ سٹیٹ میں بہت آسان بہت سیمپل ہے کیوں آسان ہے دیکھیں آپ اس میں ایک دیگرام بنائیں گے اس میں آپ ایک بات یاد رکھیں دیکھیں جب آپ دو کبیسٹر یوز کر رہے ہیں اب ایک دو بھائی ہیں ایک گھر میں آپ زب تک مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کتنی پاور ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں بھائیوں کی پاور کو پلس کرتے ہیں جو جنرل پاور آتا ہے اسی لیے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ان دونوں کو پلس کر دیتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم پلس کیا ہوا تو ہم کیا کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں ایمپیڈنس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا کہا ہے ریزیسٹنس دیکھیں ہم تین چیزوں کو ہم ڈیل کر رہے ہیں کرنٹ کو ریزیسٹنس کو اور وولٹیج کو وی آئی ٹھیک ہے وی آئی کو ہم ڈیل کر رہے ہیں سپیشلی تو ہمارے پاس زی آ گیا باقی ہم یہاں پہ اگر ویلیز پوٹ کر لیں تو ہمارے پاس یا آئی میں سے کسی ایک کی ویلیز ہوگی یا ایک کی فائنڈ کرنی ہوگی سمپل چی بات اور آپ نے اس میں پاور فیکٹر ضرور لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا تین سے چار چیزیں کیا چیزیں سرکٹ ڈایگرام فیزر ڈایگرام اور یہ والی ڈایگرام یہ والی تین ڈایگرام ہوگی اس کے بعد آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس میں اپنے ایمپیڈنس چارچ چوتھی چیز ٹھیک ہے تو یہ چھئی چیزیں باقی اور کچھ بھی اپنے نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے اگر آپ اس کا اچھا کونساٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو میں کہوں گا آپ شولر کی گائیڈ بائے کرلیں گے تو اس میں جو ہے وہ سیکویس وائز لکھے میں تو وہاں سی آپ کو اچھے سکلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آرل سیریز سرکیٹ وہی بات ہوگی اس میں بھی دیکھیں وہی چیزیں آپ کو ملیں گی circuit ڈائیگرام یہ ڈائیگرام فیزر ڈائیگرام انہوں نے یہ بنایا ہوئی ہے اور یہ دوسری ڈائیگرام ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اینپیڈنس فائنڈ کیا اینگل فائنڈ کیا پاور فیکٹر آپ کے پاس آگیا لیکن یہاں پہ کچھ ایک ایکسٹر کنڈیشنز بن جاتی ہیں وہ اپنے یہاں پہ سپرین انہوں نے مینشن کی بھی ہیں تو وہ اپنے اسی سے کر لیں اب اسی ٹاپک میں سے اتنے انسکیوز بن سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کے بعد یہ ہے آپ کے پاس ریزیسٹنس سوری ریزننس تو ریزننس والا بہت ایزی اور بہت ایمپورٹنٹ بھی ہے اسی لیٹر والا آپ اسکپ کر سکتے ہیں جس ڈائیگرام اچھے سے کر لیں ٹھیک ہے یہ والا ٹاپک چپٹر ٹو میں کر کے آئے تو آپ میں ان میں سے ایک بھی کر لیں تو آپ کو گبر ہو جائے گا پاور فیکٹر والا میکس والا بہت زیادہ بہت بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو اسکپ نہیں کرنا پورا یہاں تک ختم ہوتا ہے الیکٹرمیگنٹک ویوز اس کا آپ ایک ٹرک یاد کر لیں ریچ مین ان وینس یوز ایکس ری گن ریچ مین یعنی آر سے ریڈیو ویوز ایم سے مائکرو آئی سے جو ہے انفرا وی سے ویزیبل یو سے یو وی ایک سے ایکس ریز اور جو جی ایسے آپ کے پاس گیماریز تو اگر آپ اس سائیڈ پہ ہوں گے ہوں گے تو آپ پس لیمینڈا یعنی ویوز سے زیادہ ہوگی انرڈی سب سے کام ہوگی فرکنسی سب سے کام ہوگی آگے دی جاتے جائیں گے تو لیمینڈا سب سے کام ہو جائے اور فرکنسی بھی سب سے زیادہ ہو جائے گی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی لیکھی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا جیسے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس بار ایک بار پڑھ لیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کی ایکسرسائز اچھے سے کر لیں سمری پڑھ لیا کریں ایک بار ایکسرسائز نمیریکلز اور شورٹ کوئیسنس ٹھیک ہے شورٹ کوئیسنس جو آپ نے کرنے وہی کنسپچول والے کرنے ایسا نہ ہو کہ آپ نے ان کو کمپیینشن والے کو شروع ہو جائے چپٹر نمبر سکس کچھ بھی نہیں ہے کہانی ہے اس میں سمپل آپ چھوٹی کلاس میں میں پڑھ کے آئے ہوئے کچھ بھی ایکسٹر نہیں ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھاؤں کچھ بتاؤں تو آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں بتا بھی رہا ہوں دیکھیں شیئر موڈلس شیئر کا اپنے مشاہ یاد رکھنے شیپ موڈلس دیکھیں فارمولا ہمیشہ سیم ہوگا فارمولا کیا ہوگا فورس پر یونٹ ایریا تو یہ آپ نے فارمولا مشاہ یاد رکھنا ہے فورس پر یونٹ ایریا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کرم دیکھیں تو آپ کہیں گے بھائی یہاں پہ انہوں نے تھوٹیٹا ایڈ کیا وہ کیوں آئیڈ کیا ہے تو دیٹا اسے ہی آئیڈ کیا ہے کہ یہاں پہ چینج آ رہا ہے اس میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ تھوٹیٹا جو آپ کے پاس نظر آ رہا ہوگا آپ کو ہمیں فوکس کرتا ہے ایک منٹ کیمرا کو اگر آپ دیکھیں آپ کو تھوٹیٹا نظر آ رہا ہے کہ چینج آیا جتنا اینگل چینج ہے وہ آپ اینگل پھوٹ کریں گے دیکھیں سیمپل تھی بات ہے فورس پر یونٹ ایڈیا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں نے بس بک پڑی تھی ٹھیک ہے میں نے اس پر لگائی فورس اس سے کیا ہوا اس کی میں چینج آ گیا فورس یعنی میں نے لگائی چینج کس میں آیا اس کی ایریا میں آیا اور کتنا چینج آیا وہ تھوڑا سا اتنا ہوگیا تو یہ ہمارا پر سا اینگل ہے ٹھیک ہے تو یعنی شیئر موڈلس کونسا ہے شیئر کا اینگل اور بلک موڈلس that is you can see that یعنی وولیم کا چینج ان وولیم بلک کی بات آجائے تو چینج ان وولیم اگر یونگ موڈلس ہو تو اس میں لیندھ کا چینج یہ دیکھیں چھوٹا تھا بڑا ہو گیا یونگ موڈلس ہو لیندھ کا چینج شیئر موڈلس ہو شیئر کا چینج بلک موڈلس وولیم کا چینج سٹرس سٹرین کرو یہ آپ نے اچھے سکر لینے اور یہ جس کی پروپیٹیز ہیں جس میں الاسٹک پلاسٹک ریجن یہ آپ پر اچھے سکر لینے اس میں جب آپ ایسیٰ میں کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ڈوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ टوفنس کیا ہوتی پلاسٹی سٹی کیا ہوتی آپ اس کو اردو میں یاد کر لیں ضرورت نہیں ہے کہ بک کی لائنے لکھیں اردو میں یاد کر لیں آپ کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ بھئی پلاسٹی سٹی کیا ہے پلاسٹیسٹیس کو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک بوٹل تھی ہم نے اس کو مروڈ دیا وہ دوبارہ جو ہے اپنی شیپ میں نہیں آئی یہ پلاسٹیسٹی ہے بس یہ میں نے اردو میں جیاد تھا میں نے وہاں پہ لکھ دیا اپنے ورڈنگ میں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ضروری نہیں ہے کہ اپنے بک کو رٹا مارنا ہوتا ہے بانری بانڈ تھیوری اسے ہیں ہمارے پر سٹرکار کنیک رکھے ہوتے ہیں تو انگرام ہے اور ہمارے پاس اپنے بھائیں ہمارے پاس میں لکollar کو OL کے زیرے پانے بھائیں گا ٹھیک ہمارے پاس کے بازชوں کو ایک بھائیں تو مشایس کے لکے پہ وہ insulator ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ڈالی مہترینی مہترینی نہیں ہے پہرمیگنیٹک ہوتے ہیں پہرمیگنیٹک جو مگنیٹک کی طرف اٹھو ڈالی مگنیٹسے کی اس طرف سے رپل ہو اور پہرمیگنیٹک جس کو مگنیٹ پہرمیگنیٹک بنا سکتے ہوں اور اس تیمپریٹر کا کرتے ہیں جس تیمپریچر وہ پیرمیگنیٹک بن جاتا ہے اس کو کیوری تیمپریٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سمپل جو ہے اس میں جو اگزمپلز ہمارے پاس آتی ہیں تو اگزمپلز ہمارے پاس کے تین ہی آتی ہیں کبالٹ ٹھیک ہے کبالٹ آئرل اور نکل یہ تینوں کو یہ تین جو ہمارے پاس فیرامیگنیٹک مٹیریل ہے اس کے بعد اسٹرسز لوبس کا آپ لوبس سے کر لیں سمجھ لیں اور دیفنیشن کر لیں تاکہ آپ کو اکلیر ہو جائے باقی اس میں اتنا ہوئی آپ کو اس کو یہ چیزیں آئیڈی ہونا چاہیے کہ جب آپ گراف کریں گے تو یہ چیزیں آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک ہارڈ میٹل ہے یہ سوٹ میٹل ہے ہارڈ میٹل کم پرمیم میگنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں سوٹ میٹل کم سمپل میگنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے بعد کوئی اپنی ایکسرسائز ہو گئی اور آپ نے نمیریکل ایکسرسائز کو سمی کردکٹر میں آپ کو پہلے بتا رہی ہے اس کے بعد سمی کردکٹر ہائی ٹیمپریچر یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ جرمینیم کے لیے پوائنٹ ون ون ہوتا ہے اور 0.72 کیس کے لیے ہوتا ہے آپ کے بعد سلیکون کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد ہونا شاہی ہے اچھا اس کے بعد ہم بات کریں تو ڈوپنگ سمپلی کیا ہے ملاوٹ کرنا ہم کہتے ہیں دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں اس کو انگلیس میں ڈوپنگ کیا ہوتا ہے انٹیپ یہ ہوتا ہے جب اس میں نیگٹیو بھاری رکھئے ہم نیچ کو کرتے ہیں ہم دودھ میں پانی ملاوٹ کرنا کرنگ وئی سے نیگٹیو اس کے بعد ہے اگر بھی اجھا کریں اس کو اب ملٹیپ بن ہے میں امرٹ similar nous ہم نے ہم در silikon کے اندر کچھ ہم نے ایسا انٹرڈیوز کرنا ہے جو جس کے بعد اللکٹرون زیادہ ہوں اب دیکھیں اس کے بعد اللکٹرون پانچ تھے چار تو اس نے اپنے دے دی ہے اب ایک تو رہ گیا اب وہ جو ایک رہے گا وہ اس کو کنڈکشن میں کام محلپ کرے گا تو انٹیپ ہوا نا ہو گیا اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں چاروں سائٹ پہ سیلکون سیلکون ہے ہم نے بیچ ملا کے الومینیم دے دیا اب اس نے تین بانٹ تو بنا لی ہے اب اس کے پاس ایک اللکٹرون کام ہو گیا ٹھیک ہے ہمیں پوزٹیو کی وجہ سے ہول پہ پوزٹیو چارج ہوگی ہے پین جنکشن ڈیاغرام کر لیں یہ آپ کو آئیڈی ہونا چاہیے یہ بھی سامی کنڈکٹر میں جو کرنٹ آتا ہے وہ آئی ڈکلو آئی نوٹ پلس آئی ہی تو آئی نوٹ کیا مطلب جتہا بھی کرنٹ ہوتا ہے کچھ کرنٹ چلا جاتا ہے کچھ کرنٹ جو ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے ہول کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ جو ایلکٹرون کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے گراف آپ کر لیں اچھے سے اور یہ بھی آپ کو کرنا چاہیے گھر کلنے تو بیٹر ہے ٹاپک بہت سیمپل ہے بہت ایزی ہے یعنی ہم ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیسے کنورٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو ڈیاغرام اچھے کور کرنی چاہیے پتا ہونے چاہیے ہافی کیا کرتا ہے جسٹ دیفنیشن کریں گراف کر لیں آپ کا کور ہو جائے گا اس طرح ہاف ویو کا بھی یہ صورت آلہ ہے گراف اچھے سے کر لیں ٹرانزیسٹر جسٹ ڈیاغرام اگر کریں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں وہ مدفرکلی بات نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ٹائپ او کانفیگریشن کامن بیس کامن بیس کامن بیس کانفیگریشن جسٹ ڈیاغرام کریں کور ہو جائے گا کامن ایمیٹر ڈیاغرام کریں کور ہو جائے گا الفا فیکٹر جسٹ آپ کو یہ پروو کرنا پڑا ٹرانزیسٹر ایر ایمپریفائر یہ آپ کو ڈیٹیل میں نہیں دیا ہوا یہ میرے پاس ڈیٹیل میں لکھا بھی ہوا ہے یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ آپ کو مل جائے گا بلوستان کی بک میں سے مل جائے کیونکہ وہاں سے بھی تو سو ویڈیو کافی لینتی ہو رہی اس کو جل سے ختم کرنے کوشی کرتے ہیں چپٹر نمبر ایٹ میں کوئی اتنا یہاں پر ایمپورٹن نہیں ہے سپیشل تیوری بھی اتنا کوئی ایمپورٹن نہیں ہے اس میں بھی ایمپورٹن ہے آپ کے پاس یہ والی چیز ایمپورٹن ہے لیندھ کانٹریکشن کو فرمولا ہونا چاہیے ریلٹیو میںس کا اگر کوئی چیز موو کر رہی ہے اور اس کے سپیر آف لائٹ کے ایک ہو جائے دن جو آپ کے پاس ویلیو کیا ہوگی یا کہ دن آپ کے پاس وہ کیا ہو جائے گا تو آپ کے پاس ٹائم کتنا ہو جائے گا وہ یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو پہلے رہن چاہیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو بلیک بوڈی ریڈیویشن موسٹ امپورٹن ٹوپک پورا ٹوپک امپورٹن ہے میں آپ کو یہاں رہا ہوں کانٹرم تیوری بس آپ کو اس کا ریزلٹ یا دونو چاہیے فورٹوگلیکٹرک ایفیکٹ پورا ایمپورٹن ہے میں کچھ نہیں بتا رہا کیمٹرن ایفیکٹ پورا ایمپورٹن ہے میں کچھ نہیں بتا رہا پیر پروڈکشن ایمپورٹن ہے یہ ٹوپک تو آپ نے اس میں آنکھیں بند کر کے چھوڑنے ہی نہیں ہے ویوی نیچر آف پارٹیکلز اس میں جسٹ آپ کو اس کی ڈرائیویشن فائنڈ پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے باقی الیکٹرون میکرسکرم دیکھ لیا اور اس میں دیشلی الیکٹرون یوز ہوتا ہے تو بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایمسکیوز آتا ہے اس میں سے انسلیرٹینٹی پنسیپل یہ اس کی ڈرائیو آنا چاہیے باقی بلکہ میں نہ بھی بتاؤں تب ب کیونکہ یہ ایسے لو میں دیا ہے تو آپ وہاں پھر دو پھر بھی آپ نے کرنا ہی ہے تو میں نہیں بتاتا آپ وہاں سے کر لیں گے آپ نے ایکسسائز کر لی اور اس کے علاوہ بہت سمپل چیزیں پہلے کی ہوئی اگر آپ نے کمسٹری پڑھی ہوئی تو یہ آپ نے چیزیں کی ہوئی ہیں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اٹامک سپیکٹرا کیا ہوتا ہے دیکھیں جو چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی مرفس فر ایکزمپل ایک میٹل ہے سوڈیم میٹل ہے سوڈیم کے اندر فریل اپٹوان ہے سوڈیم کا منا انرجی دی وہ لو انرجی سے ہائی لیول انرجی پہ چلا گیا وہاں سے جب واپس آئے گا نرجی لوز کرے گا اس سے وہ کیا ہوگا کہ وہ کلر پڑیوز کرے گا ٹھیک ہے ایک اور آپ کو بات آتا ہوں اسی سے جوڑا ہوا وہ یہ کہ آپ نہ ریموٹ لیں آپ کا جو ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے اسی کا ریموٹ ہوگا اپنے موبائل کی لائٹ ڈالیں اس پر تھوڑی دیر بعد آپ کیا کریں موبائل کی لائٹ بند کر دیں اور اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دیں آپ کے جو ریموٹ ہوگا اس کے بٹن چمکنے لگے جائیں گے اور وہ کیوں چمکتے ہیں تو وہ بھی سارا کچھ یہی مدب اس میں پروسیجر ہوتا ہے ہیڈروجن سپیکٹر موست امپورٹن ہے آپ نے اس کا کچھ نہیں چھوڑنا بالمر سیریز یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈروجن سپیکٹر کے حوالے سے آپ کو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے پیج نمبر 300 300 سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ اینڈ کھاں پہ ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بالکل بھی نہیں کہوں گا آپ کو اس کو سکپ کریں بالکل کسی صورت بھی آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا کسی صورت بھی آپ کو سمجھانے چاہیے اگر آپ سکپ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پھر میرے کسی بھی گیس کو فالو نہ کریں ٹھیک ہے پیج نمبر 312 یہ 12 پیجز ہے آپ ان کو اچھے سے اچھے سے کر لینا ہے کیونکہ ان میں سے تقریباً ایک آئی جاتا ہے ڈی براغلے والا امپورٹن نہیں اتنا بس یہ آپ ڈیریویشن کر لیں گے تو آپ کو کبر ہو جائے گا ڈیگرام کر لیں تو بہتر ہے اب آپ پھر وہی کہیں گے کہ آپ بھئی تو سارا بتا رہے سارا تو میں ہی بتا رہا کوشش دو میری یہی ہے لیکن کیونکہ جب چیز امپورٹن ہو تو آپ کو چھوڑ نہیں سکتے آپ کو فیڈل بورڈ کا پہلے ہی آئی ڈی اس کی ڈیگرام آپ کر لیں ڈیگرام سے زیادہ چیزیں آئیں گے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو اس پیشلی جو اس میں کوششن آئے گا میں آپ کو کوششن آئی ڈیگرام کر لیں ڈیگرام کیوں پہلے ہی آئی ڈیگرام کیوں آپ کو میڈیکم پہلے ہی آئی ڈیگرام کیوں پہلے ہی ضرور کییا ہے ماشاء اللہ سے ہی میرے شیروں پہلے ہی نکل گیا اس کے آپ کو فنوامنا پہلے ہونے سے آپ کو پہلے ہی جاری ہے اس پر ہی بھائی سکتے ہیں تو اس کو ہم سے مطلب کرنے گا یعنی یہ تو خود سے ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے خود سے یہ ہوتا ہے لیکن جو یہ ہوتا ہے نا یہ ہم خود کرتے نہیں ہم کیا کرتے ہیں لو سے انرجی اوپر مدلہ اکٹرون اوپر بھیدی ہے اوپر سے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو دعا ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ ذرا اس میں سے آپ کو سمجھ جائے جائے گی کہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے انرجی دی یہ چلے گا یہاں پہ یہاں پہ جانے کے بعد ہی خود اس پہ آئیں گے اس کے بعد آنے کے بعد اپنی مرزی سے نیچے آتے ہیں ہم نے ہی کر رہے ہوتے ہم نے کہا کہ یہاں سے یہاں پہ دیا ہماری مرزی تھی پہلے ایڈو پہ آتے ہیں ایڈو سے پہلے ہم نے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے پہپولیشن کو آپ کو بتائی دیا اس میں آپ کو دو سٹیٹ ہوتی ہے ہم نے آپ کا سٹیبل سٹیٹ ہوتی ہے اور وہ ایک جو ہے میٹل سٹیبل سٹیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو اس ڈیگرام کو آپ کو آپ کو اس کا فینومینا چاہیے ٹھیک ہے اپنے لیزر اور اورنی لیٹ میں فرق ہے اور اپنے لیزر میں اس کو میکسی میں اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے شورٹ ہو گیا اور ایکسرسائز ہو گیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں چیپٹر ٹین کی تو اس میں بیسک انفرمیشن آئیسٹوپ کا پوپتہ ہے یہ والا ٹوپک مہتر ہے سپیکٹرگریفی ٹھیک ہے اور باقی اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو اکی لیکن میں کور دس این دے نیکس ویڈیو سوہ بات کرتے ہیں اس جو ریمیننگ پورشن اس کی اس میں باقی اتنا امپورٹن نہیں ہے خاص ریڈی اکٹیویڈی بیوارہ بہت ام بارڈن ہے اس میں زیادہ ریپیٹ پورا لانگ تو نہیں ہوتا اس میں اس کے تین پارٹس ہیں آلفا بیٹا اور گیما امیشن یہ والے امپورٹن ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ اس کی سٹکی نوٹس بٹھائے دیکھ لیں یہ آپ کے لیے نہیں انٹینشن رلے یہ اسے مدی کیٹ کے لیے تھا تو اس وضع سے میں اس کو رنگین بنائے ہوئی یعنی آپ اس کو دیکھیں پریشان ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے امدی کریں گے ہاں ہاف لائے والا بہت اپنی بہت ہی بہت ہی بہت ہی ڈی مریکلا آئیں گے اس پیشلی اور مریکل اس فرمولے سے آئیں گے اپنے اپنے یاد رکھنے ہیں اچھے سے دیکھ لیں اس میں سے آپ کو T دیا ہوگا لیمڈا فائنڈ کرنا ہوگا لیمڈا دیا ہوگا اور یہ پورا لاؤں گا کافی اپنی ریڈیشن ڈیٹیکٹر میں آپ کے پاس پیشلی آتا ہے سولیڈ سٹڈ ڈیٹیکٹر ڈیگرام بہت ایزی ہے بہت ایزی کیسے ہے اس کو نامیشہ ہم ریورس باعث کرتے ہیں ریورس باعث کیا کہ ہم اس کو اپوزیٹ وہ بیٹھے دکھیں کہ یہ ہم اپوزیٹ ٹرمینل لگا کے رکھتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ریورس باعث ہوتا ہے اور جب بھی اس کے پاس کوئی ریڈیکٹر مٹیکل لاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا سٹارٹ کر رہے تھے اور فاروڈ باعث بن جاتے ہیں تو تب ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں مدھ اس ٹیٹ کو یہ پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ جسٹ ایک کی پوائنٹ سے دیکھیں سارا ٹاپک یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کی کی پوائنٹ کیا لکھا ہے ریورس باعث پین جنکشن کلیکٹر ٹو پلس ڈیٹیکشن سپسٹم ٹھیک ہے جیسی اس میں کوئی چینج آتا ہے تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لے تو میں ڈیو ہوتا ہے کہ بھئی کچھ پڑھا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ امپورٹن نہیں ہے نیکل افیشن امپورٹن ہے اس کو اچھ سے پڑھ لیں ٹھیک ہے اور نیکل فیون کو بھی پڑھ لیں لیکن اس میں سپیشلی ریپیٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کے map اس کلائم کی ثمہ ریا نہیں ہے یہ بہت زیادہ باسی بدی پھر ماہ رہے ہیں۔ اس نے جو مل readily that just to know اس کا عوضہ م挑رہ کر آ boş تک ہیں اس میں در دو دکھا ہے رہے ہیں انہ أيہ بار retrouver associates د practtir کور پر ہوں ہوتے ہیں اس میں انہیں یجاب دوسری他 میں اللہلہ وہیں جب آپ گھے ایک کر دیا کہ بہت اس مجھ سے پ ledge کے لاغ ریٹر کھا کر لیمی بس اب میں آپ کو اپنے چیزیں کرنے میں آپ کو یہاں پر فائنلائز بتایا ہے انہجی سٹورڈی کپسٹرم اس کو چھوڑتے ہیں تو میں آپ کو فائنل کر کے بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ سب سے پہلے ایسے لوگ کرنا ہے ایسے لوگ کرنے کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ نے پہلے پاس پر پیلے کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں کہ آپ پاس پر کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کے ایکسسائزم کو جائیں گے بھی ہو جائیں گے جو میں نے گیس بتایا ان میں سے بھی نائنٹین مددب آپ کہہ لیں گے سیونٹی پرسنٹ گیس وہ بھی ہو جائیں گے تو جب آپ اتنا کر لیں گے تو آپ کو کبر ہو جائے گا اب پاسپیور آن کھاں سے کہاں تک کرنے پاسپیور کوشش کریں دو دار چودہ سے لے کے دو دار انیس تک کریں ٹھیک ہے اب اس میں اپنے ایک چیز وہ کر دینے کہ اس میں جو پنجاب بورڈ والی پیپر ہوں گے وہ آپ نے سکر کر دینے اور وہ آپ کو کیسے بتا چلے گا جو پیپر ہوتا ہے ہمارا بورڈ کا پیپر اس کے ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے سائٹ پہ کر کے نا رائٹ بوٹم پہ رائٹ ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن لکھا ہوگا یا پھر لکھا ہوگا نیو کورس تو وہ ہماری نیو کورس کے وہ صحیح ہیں لیکن جن پر پنجاب لکھا پنجاب ٹیکس بک وہ آپ نے نہیں کریں ہم کا اپنے سکر کر دینا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اچھا اب اس میں یہ ہے آپ کو پاسپر پہ رسول کان سے ملیں گے تو آپ کو ملیں گے ٹوٹوریا ڈاٹ پی کے سے اب اس کی ایپ بھی ہے آپ اس میں بھی لاغن کر کے 30 ڈیس پری یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور اگر آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اس کی ویب سائٹ سے آپ کے پاس ایکسس نہیں ہے تو آپ اس کو ویب سائٹ پہ کر لیں تو وہ بھی آپ کے بس ہو جاتا ہے اگر آپ کے انڈرویڈ وہ ہے آئی فون تو اس میں آپ کو میں یہ والا پریفر کروں ہوں زیادہ بیٹھا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کے اچھا اب یہ آپ پہلے 30 ہوگی دوسری چیز پاسپر ہوگی تیسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے دن آپ نے جو میں نے آپ کو اٹھایا کہ ایکسسائز اس کی طرف آنا ہے ایکسسائز میں آپ نے کیا کرنی ہے ایم سیکیوز پلس کنسپچول اور پلس نومیریکل ٹھیک ہے نومیریکل کرنے کے بعد جب آپ یہ کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دن آپ نے جو بتائیں آپ کو فائنل ریفین کے لیے یہ آپ کا کام ہو چاہے گا دیکھیں جب آپ آپ یہ سب کر کے آئے ہوں گے نا تو ایمپورٹن ٹاپکس میں سے آپ کا 80% تک آپ کور چکے ہوں گے 20% کچھ چیز نہیں ہوں گی وہ آپ کو کرنی پڑھیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو کو لائک کریں فرنس کا ضرور شیئر کریں بڑا ٹائم لگ ہے اس کو بنانے میں ٹھیک ہے اور گیس دینا کوئی اتنا سان کام نہیں ہوتا ہے کہ ذمیداری لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر بندہ نہیں لے سکتا میں آج تک علمت اللہ جتے بھی اپنے تک میں نے اپنے انالسزز کی اپنے گیس پیپر بنائے ہیں وہ تقریباً میں مینلی جو ہے ان میں سے کور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے ابھی دیکھیں میں آپ کو سمپل سے گیس بھی دے سکتا تھا میں نے آپ کو کیوں اتنا زیادہ اتنی لمبی ویڈیو بنا کے کیوں آپ کو وہ کیا اس کی ریزن ہے آپ کو فیڈل بورٹ کا آئیڈیا ہے اب فیڈل بورٹ کا کیا ہوا دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں آنا نہیں ہے لیکن فیڈل بورٹ ہماری چیز کا فائدہ اٹھا کے ہمیں ایزی دے دیتا ہے اور ہم مارک میں ڈاؤن کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز سب کو دیکھتے ہوئے ہر سٹیپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے گیس بنایا جاتا ہے اور گیس بنانا کوئی اتنا سکتا ہے آپ کو مطلب پوری بک میں سے ٹاپک کو کریں آجا ٹاپک کو اچھے طریقے سمجھانا ٹاپک کو اچھے ترقی سے پک کرنا اور آپ کو بتانا باتانا کیسے آئے گا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کبھی کیجئے گا آپ کبھی کریں دین جو اس کو میں نے فائنیل کے ساتھ وک کریں compare کریں دین آپ کو آئیڈیا ہوگا کیا آپ نے صحیح کیا تھا نہیں کیا تو کیا کرنا آسان ہے موشکل ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ویڈیو کو آپ نے اچھے دیکھنا ہے ٹاپک کو دوبارہ ہائیلائٹ کر لینا ہے فرنگ سکرات ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائی بھی کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ باقی گیس پر پر مہار اسی پر انشاءال اپلوڈ کروں گا so thank you so much for watching my video ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ